اسلام علیکم ڈیئر سٹوینٹس میں محمد عاصف ہوں اور آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں علامہ کبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے بزنس میتھمیٹکس چیپٹر نمبر سیکس ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے چیپٹر نمبر سیکس کا نام ہے دیٹرمنٹ اینڈ انورس آف میٹرکس کہ میٹرکس کا ہم نے دیٹرمنٹ لینا سیکھنا ہے اور اس کا انورس لینا سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے آج کے جو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ڈیٹرمنٹ لینا سیکھیں گے کس کا میٹرکس کا تو میٹرکس کافی تنہ کی ہیں اور لیکن ہم نے کون سے میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ لینا ہے یہ ہمارے ذہن میں کوسٹن پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں ایک ایسا میٹرکس جس میں روز اور کولمز کی تداد ایکول ہو روز اور کولمز کی تداد کیا ہو ایکول ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں سکوئر میٹرکس میٹرکس تو ہے لیکن ہم نے کون سا لیا جس میں روز اور کولمز کی تداد کیا ہو ایکول ہو اس کو ہم سکوئر میٹرکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فرس پہ جو ہمارے پاس سکوئر میٹرکس آتا ہے وہ یہ ہے جس میں ایک ہی رو ہو اور ایک ہی کولم ہو فرس کر لیں یہاں پہ ایک ہے یا نو ہے کوئی بھی ہے تو وہ اس کا ہم جب ڈیٹرمنٹ لیں گے تو اس کو ہم ایسے لکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور علامت بھی ہے ڈی ای ٹی آف اے یہ لکھیں یا پھر یہ لکھیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے ڈیٹرمنٹ لیا تو یہاں پہ جو نمبر ہوگا وہی یہاں پہ آ جائے گا ایک رو ہے ایک ہی کولم ہے دونوں دیکھیں برابر ہیں روز اور کولمز کی تداد ایکول ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکوئر میٹرکس اور سکوئر میٹرکس کا ہی ہم نے ڈیٹرمنٹ لینا ہوتا ہے باقیوں کا ہم نہیں لے سکتے ہمارے پاس آتا ہے دو رو ہوں اور دو ہی کولم ہو تو ایسے میٹرکس کا ہم دیٹرمنٹ کیسے لیں گے تو یہ فرز کا لیا ہمارے پاس ایک اے میٹرکس ہے اس میں پہلا جو ہے اے ون ون اے ون ٹو اے ٹو ون اے ٹو ٹو تو پہلا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نمبر یہ کیا لکھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے فرسٹ رو کیا ہے فرسٹ رو یہاں پہ شروع میں آئے گا ون ون یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ رو یہاں پہ آئے گا ٹو ٹو شروع میں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کولم کی یہ ہمارے پاس ہے پہلا کولم تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس پہلا ون ون آئے گا اور یہ ہمارے پاس ہے دوسرا کولم دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کیا آئے گا ٹو ٹو آئے گا فرسٹ رو فرسٹ کولم فرسٹ رو سیکنڈ کولم سیکنڈ رو first column second row second column اس کو ہم ایسے پڑھیں گے اس کا ہم نے لینا ہے determinant یہاں پہ جو یہ circle لگے ہوئے ہیں یہ میں نے لگائے ہیں diagonal elements کے لیے اس کے لیے diagonal elements کے لیے تو یاد رکھنے کہ جو diagonal elements ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک یہ والا جو ہوگا اس کو ہم نے کہنا downward elements اور یہ والا جو ہوگا اس کو ہم نے کہنا upward elements جب ہم اس matrix کا ہم determinant لیں گے تو کیسے ہم اس کو ایسے لکھیں گے اور یہاں پہ علامت لگائیں گے determinant کی تو پہلے ہم کس کو multiply کریں گے downward elements کو diagonal کے downward elements کو تو یہ میں نے لکھ لیے اس کے بعد minus لگانی ہے پھر جو upward elements ہوں گے ٹھیک ہے diagonal کے اس کو ہم نے یہاں پہ multiply کا دینے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا matrix clear ہے یہاں پہ یاد رکھنا ہے downward اور upward کا example اب بک میں دی ہوئی ہے 4132 اس کا ہم نے لینا ہے determinant یہاں پہ بھی علامت لگانی ہے یہاں پہ بھی یہ علامت لگانی ہے ہم پہلے کس کو multiply کریں گے diagonal elements کون سے downward والے ہیں تو یہ downward والے ہیں چار اور دو اس کے بعد minus پھر ہم باقی دوسرے جو upward والے ہیں اس کو ہم multiply کریں گے چار دو آٹھ تین ایک تین آٹھ میں سے تین کالے پانچ دیکھئے matrix کا ہم نے کیا لیا determinant اور determinant کیا ہے ایک نمبر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ determinant ایک نمبر ہے جو کہ ہم calculate کرتے ہیں کیسے diagonal elements کو تفریق کرنے سے diagonal elements upward minus diagonal elements sorry diagonal elements downward minus diagonal elements upward ان دونوں کو minus کرنے سے ہمارے پاس determinant آ جاتا ہے تو یہ تو تھی ایک ٹائپ ٹھیک ہے کونسی ہم نے دو ٹائپ کا لیا ہے one by one جس میں ایک رو ہو اور ایک ہی کالوم ہو اور دوسری ہم نے کیا two by two جس میں دو روز ہوں اور دو ہی کالوم ہو اچھا students اب ہم بات کرتے ہیں third type کونسی ہے ہم نے بات کیا ہے one row one کالوم کی two rows اور two کالوم کی اب ہم بات کرتے ہیں three rows اور three کالوم کی three rows اور three کالوم کی ٹھیک ہے تو تقریبا آپ کو پہلے سمجھ آ چکی ہے بس آپ کو ایک question کروانے کی دیر ہے آپ کو سمجھانے کی دیر ہے first کالی ہے ہمارے پاس ایک matrix a ہے وہ کونسا matrix ہے ہم first کالی ہے first row first column first row second column first row third column second row first column second row second column second row third column third row first column ٹھیک ہے third row second column third row third column یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے تین rows ہیں تین ہی column ہیں اور یہ کونسا matrix بنتا ہے square matrix ٹھیک ہے اب اس square matrix کا ہم نے لینا ہے determinant رو اس کا determinant لینا ہے یہ کونسا matrix ہے 3 by 3 کونسا ہے 3 by 3 یاد رکھنا ہے جس میں تین rows اور تین ہی column ہوں گی تو دیکھیں اس کا جو first step ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پہلے دو column ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ویسے ہی لکھ لینے ہیں a11 a12 a21 a22 a31 a32 یہ دو column یہ والا اور یہ والا یہاں پہ آپ نے ویسے ہی لکھ لینے ٹھیک ہے پہلا step یہ ہوگا دوسرے step میں آپ نے کیا کرنا ہے diagonal elements لینے کون سے والے down ورڈ والے تو وہ کون کون سے ہیں پہلا یہ والا اور دوسرا یہ والا اور تیسرا یہ والا ٹھیک ہے ان کو اپنے اپنے یہاں پہ لکھنا ہے ہم کیا لینے اے کا determinant اور ہم لکھیں گے پہلے یہ وال نمبر لکھیں گے a11 a22 a33 a11 a22 a33 اس کو بعد plus لگانا ہے پھر ہم یہ لکھیں گے a12 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 a23 a31 ٹھیک ہے اس کو بعد plus پھر ہم یہ لکھیں گے a13 a13 a21 a32 ٹھیک ہے اس کو بریکٹ لکھا لینے اس کے بعد minus کرنا ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اب اس کے بعد آپ نے دوسرے diagonal elements لینے کون سے upward والے پہلے ہم نے لیا یہ down والے اب ہم نے کون سے لینے upward والے تو پہلا یہ والا دوسرا یہ والا ہے اور تیسرا یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ ہم لینے ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے پہلے ہم لکھیں گے a13 a22 a31 a13 a22 a31 اس کے بعد کیا کرنا ہے پلاس لگانا ہے پھر ہم یہ لکھیں گے a11 23 32 a11 a23 a32 پلاس لگائیں گے پھر ہم یہ لکھیں گے 1221 33 12 21 33 یہ ہم لکھیں گے یہ ہمارے پاس آگیا ڈیٹرمنٹ سیمپل سی بات ہے ٹھیک ہے ہم نے جسٹ یہ یاد رکھنا ہم نے پہلے کون سی لینے ڈائیگنل elements ڈاؤن ورڈ وہ ان کو ہم نے ایڈ کرنا یہ دوسرا step ہے ثلاؤ ہم نے لینے ہے پھر پھر ہم نے لیا ڈاؤن ورڈ پھر ہم نے اپ ورڈ لی ایلو ڈیو 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 a is equal to 5 minus 2 1 5 minus 2 1 0 3 minus 1 0 3 minus 1 and 2 0 7 2 0 and 7 ٹھیک ہے اس کا ہم نے لینا ہے determinant جب ہم determinant لیں گے تو یہاں پہ ہم اس طرح سے لکھیں گے اور جب ہم determinant لیتے ہیں تو اس وقت میں نے بتایا کہ پہلے دو کالم یہاں پہ لکھیں گے 5 0 and 2 پھر ہم دوسرا کالم بھی لکھیں گے minus 2 3 and 0 ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے determinant کیسے لینا ہے پہلے ہم لیں گے diagonal elements کون سے والے downward والے کون سے والے downward والے 5 3 اور 7 یہاں پہ ہم لکھیں گے 5 3 اور 7 اس کے بعد پلس لگانے ہیں پھر ہم دوسرا لیں گے یہ والا ٹھیک ہے 2 1 اور 2 minus 2 minus 1 اور 2 یہ لے لیے اس کے بعد پلس پھر ہم نے تیسرا لینا ہے ٹھیک ہے 1 0 اور 0 1 1 0 اور 0 بریکٹ کلوز کا دینے ہیں minus اب ہم نے لینے ہیں diagonal elements کون سے لینے ہیں جو upward ہوں گے پہلے ہم نے downward لیے ہیں اب ہم upward لیں گے 1 3 اور 2 بریکٹ میں لکھیں گے 1 3 and 2 اس کے بعد دوسرا لیں گے 5 minus 1 0 plus 5 minus 1 and 0 اس کے بعد پلس لگائیں گے پھر تیسرا لیں گے minus 2 0 اور 7 minus 2 0 and 7 بریکٹ کلوز یہاں پہ لکھیں گے 7 ضرب 3 21 21 کو 5 سے ضرب کریں گے کیا آئے گا 105 دو لمتے اگر یہاں پہ ایک جیسی ہوں تو جواب جمع میں آئے گا 2 1 2 2 2 2 4 اور یہاں پہ 0 ضرب ہو رہی ہے اگر تینوں میں سے کوئی ایک رقم 0 ہو اور وہ ضرب ہو رہی ہوں تو وہ سارا کا سارا 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بریکٹ minus 3 1 3 3 3 2 6 اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 2 لمتے ایک جیسی نہیں ہیں تو کس میں آئے گا minus میں 0 multiply ان تینوں میں سے ایک رقم 0 ہے اگر تینوں میں سے کوئی ایک رقم 0 تو جواب کیا آئے گا 0 پھر آگے دیکھیں دو لمتے ایک جیسی نہیں ہیں جواب کس میں آئے گا minus میں تینوں رقم میں سے کوئی ایک رقم 0 ہو تو وہ کیا ہوگا سارا 0 ہوگا ٹھیک ہے 105 اور 4 109 minus یہ رہ جائے گا 60 ختم ہو جائیں گے 9 میں سے 6 نکال دیں بکر رہ جائے گا 103 یہ تھا ایک question example کے طور پر اس طرح سے assessment questions chapter کے end پر دی ہوئے ہیں اس کے جو پہلے تین question ہیں ٹھیک ہے یہ والے یہ آپ نے اسی طریقے سے کرنے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی کسی question کی confusion ہو تو مجھے comment کریں ٹھیک ہے میں انچلا آپ کو اس کو solution دوں گا ٹھیک ہے آپ کو حل کر کے دوں گا بقاعدہ سمجھاؤں گا ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ